بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم تحریک پاکستان کے ممتاز کارکن اور سابق چیئرمین تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کرنل لٹائڈ ڈاکٹر جمشید آمد ترین کی ساتویں برسی کے موقع پر ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں محفل قرآن خانی کا احتمام کیا گیا اس محفل کا اینقاد نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا اس موقع پر سینئر وائز چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ میاں فاروق الطاف سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین چیئرمین سینٹ کمیٹی برائے انسانی حقوق سینٹر ولید اقبال مرہوم کے صاحب زادے اور معروف بینکر عظمت ترین تحریک پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ کارکن ڈاکٹر سید آمد نوجوان دانشور سلمان فاروق صدر نظریہ پاکستان فورم اداد کشمیر مولانا محمد شفی جوش پروفیسر ڈاکٹر پروین خان بیگم خالدہ جمیل سیگرٹری نظریہ پاکستان ٹرس جناب ناہید عمران گل اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین و حضرات بڑی تعداد میں موجود تھے پروگرام کے آغاز میں کاری محمد آقب نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ یقیدت الہاج اختر حسین قریشی نے پیش کیا جبکہ نظامت کے فرائز سیگرٹری تحریک پاکستان ورکز ٹرسٹ محمد صیف اللہ چودری نے انجام دیئے سابق وفاقی وزیر خزانہ سینٹر شوکترین نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرے والد نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی مہاجرین کی آبادکاری میں گران قدر خدمات انجام دیں وہ ایک ندار انسان تھے ان کا کردار ہمارے لیے مشل راہ ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کرنل لٹائڈ ڈاکٹر جمشید آمد ترین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو ایک مثالی فلاحی ریاست بنانے کے عظم کی تجدید کرتا ہوں سینئر وائس چیئرمن نظریہ پاکستان ٹرسٹ میاں فاروق الطاف نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے مشاہیر کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں مجھے فخر ہے کہ میں نے کرنل لٹائڈ ڈاکٹر جمشید آمد ترین کی قیادت میں کام کیا ہے وہ قائد عظم کے سپاہی تھے اور انہوں نے قیام پاکستان کی جد و جہت میں بھرپور کردار ادا کیا سینیٹر ولید اقبال نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے کرنل لٹائڈ ڈاکٹر جمشید آمد ترین کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا وہ ایک محب وطن رہنما تھے خوش مزاج اور عالی اخلاق کے حامل انسان تھے پروفیسر ڈاکٹر پروین خان نے کہا کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہیں قائد عظم سے شرف ملاقات حاصل ہوا مولانا محمد شفی جوش نے کہا کہ کرنل لٹائڈ ڈاکٹر جمشید آمد ترین غریب پرور اور انسان دوست شخصیت تھے پاکستانیت ان میں رچی بسی تھی سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرست جناب ناہید عمران گل نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرنل لٹائڈ ڈاکٹر جمشید آمد ترین کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان میں نمائن خدمات سر انجام دی پروگرام کے دوران کاری محمد آقب نے ختم شریف پڑھا اور کاری زوار حسین نائمی نے مرہوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کرائی